شمسوں دہا تم پر کرو دھرو دل کرو ڈھنڈا میرا پوکا پہ پا زندگی دینے آئے تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو گھر میں تلکھیوں کا ماحول عورتوں کو فاسی لینے پر مجبور کرتا ہے اور مرد فاسی لیتے ہیں اکسٹینشن قرض زیادہ ہو گیا اس لیے عبادہ کیسے ہوگا بہت آسان سی صورت ہے قرض زیادہ ہو گیا آدھا کیسے ہوگا اول چیز تو قرض ہوتا کیوں ہے قرض ہوتا اس وجہ سے ہے کہ آدمی اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتا ہے اس کی آمدنی سو روپے ہیں وہ دیر سو روپے خرچ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں جھوٹی شان دکھانا ہمیں دیکھو ہمارے گھر کو مرد دیکھو یہ کیفیت کچھ لوگوں کی ہوتی ہے سوٹ بوٹ میں ہیں گھر میں حال یہ ہے ماں باپ کو پانچ چھ سو روپے دے دیئے اور جتنے پیسے دوستوں میں اڑائے اور دوستوں میں اڑاتے اڑاتے پھر جو دوستوں پیسے خرچ کرتا ہے اس کے اردگرد دوستوں کا ایسا ہلکا بن جاتا ہے رکام دوستوں کا کہ وہ اس سے ہمیشہ جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں اور ان کی پوزیشن یہ ہے جیسے گھڑ کے قریب مکھیاں جب تک گھڑ ہوگا مکھیاں ہوگی جب گھڑ نہیں ہوگا مکھیاں بھاگ جائے گی یہی صورتحال ان مطلبی دوستوں کی ہے دوستوں اسے کہتے ہیں کہ کوئی کندے پہ ہاتھ رکھے کہے چل تو وہ پوچھے بھی نہیں کہاں چل دے دوستی اس کا نام آج کل کی دوستی تو مطلب ہی ہے مال دیکھا دوست بن گئے دولت دیکھی دوست بن گئے اقتدار دیکھا دوست بن گئے تو دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں یا فضول خرچی کرتے ہیں مکروز ہوتے ہیں یاد رکھیں یہاں تک فرمایا گیا حد تل انکان کرز مانگنے سے بچو اگر ضرورت بھی آن پڑے قرض مانگنے سے بچو بلا ضرورت قرض مانگنا یہ روزی کی تنگی میں مقتلع کر دینے کا ذریعہ ہے بہت سارے بزرگوں کو دیکھو پیٹ پہ پتر بانگا لیکن کبھی قرض نہیں مانگا کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ قرض انسان کے لیے بے برکتی کا ذریعہ ہوتا ہے اب قرض پہ قرض بڑھتا ہے اور آج کل مالے گاؤں میں جو قرض کا انداز ہے جو قرض کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ سود کے ذریعے سے قرض لیا جاتا ہے سود کے ذریعے سے قرض لیا جا رہا ہے اب سود انٹریس اس کے ذریعے سے قرض لیا گیا بھر نہیں سکے دبل ہوا تیبل ہوا چوبن ہوا پچبل ہوا اس طرح بڑھتا جائے گا پھر ایک وقت وہ آتا ہے جو لوگ سود سے پیسہ دیتے ہیں وہ اپنے اردگرد گنڈے رکھتے ہیں اپنے آس باس ڈیرنگ بارد لڑکے رکھتے ہیں اب آپ نسکو ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ بھائی لوگ آپ کے دروازے پہ آئے گئے چلو پیسہ نکالو پیسہ نہیں نکالتے تو کہیں مارا جا رہا ہے کہیں پیٹا جا رہا ہے کہیں دھمکی دی جا رہی ہے آدمی ذہنی طور پر مفلول ہو جاتا ہے کرے تو کیا کرے آخر میں وہ فانسی لیتا ہے زہر پیتا ہے یا خودکشی کرتا ہے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا تھا اے علی کنات پسند بن جاؤ اپنی اندر کنات کا درجہ رکھو کنات کی پوزیشن رکھو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے یعنی اگر تم دو روپے کماتے ہو تو ایک روپیہ خرچ کرو اور ایک بچاؤ اپنی اندر کنات اگر تم سو روپے میٹر کا کپڑا پہن سکتے ہو تو اٹھانو روپے میٹر کا پہنو دو روپیہ بچاؤ یہ کنات پسندی ہے خدا کی عزت کی قسم میرا ایمان ہے بلکہ حضور کی عدیث ہے آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلیں حضور کی شان یہ ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر بانتے ہیں پیٹ پہ پتھر کیوں بانتے ہیں اس لیے بانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب گربت کی چکی میں میرا امتی پسے گا تو اس کو میرا پیٹ پہ پتھر باننا یاد آ جائے گا اور وہ بھوک میں جب پیٹ پہ پتھر باندے گا تو وہ روئے گا نہیں بلکہ وہ فقر کرے گا آج میں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے میرے آقا کی سنت پہ عمل کیا ہے یہ ہے خودکشی کے ازباب